اسلام علیکم خواتیوں نظرات روان ہفتے کا پہلا اسپیحال اور آپ کا میزبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزیں اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین میں ایک لطیفہ سن کے اس وقت کا بڑا حدث رہا ہوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں ایک سردار اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا کہتا ہے کہ باپو یہ سڑک کے اوپر پڑے ہو دو نوٹ ایک دس رپیہ کا نوٹ ایک پانچ رپیہ کا آپ کون سے نوٹ اٹھائیں گے اس کا باپو کہتا ہے پتر دس رپیہ کا نوٹ اٹھاؤں گا بیٹا آگے سے کہتا ہے باپو تو آنے سہی لطیفے مان دے دووے چکڑو دووے چکڑو دیئے موت پہی دیتا یہ لطیفہ تم میں کیسے یاد آگیا یہ مجھے آج ساری قوم ہماری اس طرح کی لگ رہی ہے دیکھو نا نوہ آڈر آگیا جی کہ ووٹنگ جو پروسیجر ہے اس میں وہ ووٹ کی پرچی کے اوپر ایک خانہ خالی بھی چھوڑا جائے گا اگر آپ کسی کو نہیں ووٹ دینا چاہتے تو اس خانے میں آپ مور لگا دیں آج ہو گئی ہے اور یہ کون سا میاک شروع ہو گیا بھائی آپ جب کسی کے ٹنگیں آپ اگر پہ بیٹھ کے گئے ہیں ادھر پولنگ شیٹیشن اور ساتھ اس کا کیمے والا نان بھی آپ نے ٹھوسا تو پھر ووٹ بھی دینے ووٹ دیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے بڑی عجیب بات سے ریلیٹ کیا ہے ہاں ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں دیکھو نا جب ادھر چلی گئے ہیں جب دونوں نوٹ نیر ساتھ آئی رہے ہیں تو چکڑو دو بھائی اب آپ وہاں پہ پہنچ ہی گئے ہیں پولنگ شیٹیشن پہ تو وہاں پہ بھائی بورڈ کو ایک قطع بندہ چول لو آپ کسی کے نشان پہ مور لگا دو خالی کھانے پہ کس لیے نشان لگانا ہے جی خالی کھانے پہ لگانے تو کار سے جاؤ ہی نہیں نہیں میرا خیال ہے ایک ووٹر کا بنیادی آکے وہ تمام امیدواروں کو مسترد کر دے ہاں یہ تو گھر سے جائے ہی نانا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کار میں بیٹھنے کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ ان کو کاری ڈیٹا پسند نہیں 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 یار میرا نہیں خیال کہ گھر بیٹھے تمام امیدواروں کو جمع کر لیا جائے اور ان سے یہ نتیجہ آخذ کر لیا جائے کہ ان تمام لوگوں کو تمام امیدوار پسند نہیں ہے مطلب مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنات پر ووٹ نہیں ڈالتے اس سے یہ تو نہیں نتیجہ آخذ کیا جا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی شیک ہے کہ اگر آپ کو تمام امیدوار نا پسند ہیں بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ آپ کو یہ سسٹم ہی نا پسند ہے آپ اس سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین گنجائش پیدا کی گئی ہاں یہ بات ضرور ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور کم و بیش میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے لیکن اگر صدارتی آرڈیننس سے یا کسی اور ذریعے سے یہ کام چلایا جا رہا ہے تو بہت بڑی تبدیلی ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام صرف صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات کروانا ہے اچھا اور کس کا کام ہے یہ جی خالی خانہ چھوڑنا نہیں خالی خانہ اگر یہ چھوڑنے کی گنجائش پیدا کرنی میں تو کہہ رہا ہوں کہ خالی خانے کی گنجائش ضرور رکھی جانی چاہیے لیکن یہ کام یا تو پچھلی حکومت کرتی یا اسے آنے والی حکومت پر چھوڑ دیا جائے لیکن یہ جو شرط رکھی گئی ہے جو گنجائش رکھی گئی ہے ہے لا جواب ویسے یہ خالی خانے پہ جتنا تم یور دے رہے ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا اپنا بھی اوپر والا خانہ خالی ہے دلیل سے بات کرو نا دلیل سے بات کر لے تو میں نے تو دو تین دفعہ دلیل سے بات بھی کی ہے تم دلیل سے کہہ رہے ہو میرا کہ دوست ہے پرویز پیچکا سے مجھے کہتا ہے جی جی میں بڑا آک گیا ہوں جندگی سے پتر میرے خراب نکلے ہیں بڑی میرے ساتھ روی لڑتی ہے میں نے خود کشی کار لیا رہی ہے میں نے ایمان سے رہے لگڑی تھا بہت دیر کا آیا تھا میں کہا آگیا ہوں نہیں رہے کہتا ہے یار جاتا ہی نہیں میں گڑی لیٹ ہوتی ہے میں کہا تو دفعہ کرو میں انہی دیر ادھر بیٹھا رہوں گا بھائی تم جاؤ تو صحیح آجائے گی گڑی یار تم کسی ایک پہ مور لگاؤ تو صحیح آپ پہ آہستہ آہستہ ٹھیک اکومت بھی آ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے یہ قوم سی بات ہے کہنے والی کہ ہم کسی کو بھی نہیں ووٹ نا بھائی میری بات سنو ایک آتک تو ٹھیک ہے کہ آپ لیسر ایول کی طرف چلے جاؤ لیکن یہ قوم پچھلے ساٹھ برسوں سے لیسر ایول کا انتخاب ہی کرتی چلی آ رہی ہے نتیجہ کہ نکلا زیرو پلاس زیرو ایز ایول ٹو زیرو کچھ بھی نہیں نکلا تو اگر میرا خیال ہے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس کے ووٹ کا اہل نہیں ہے تو اس کو نہ کر دینی چاہیے اس کو آخری خانے پر نشان لگا دینے چاہیے زیرو پلاس زیرو ایز ایول ٹو زیرو یہ کوئی ہے مثال دینے والی بات ہر بیمکوہ سے بیمکوہ ہم نے کبھی پتا ہے کہ زیرو میں پلاس کرے زیرو تو زیرو ہی آتا ہے اے میں وہ سنا کے مجھے پر روم تم پر روم نہیں ڈال رہا یہ پانی میں اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں اپنی رائے کا اظہار کرنا پانی میں مدانی چلانے کے مترادف ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے یہ بڑی خوبصورت گنجائش ہے اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت سارا پاکستان اکا ہوا ہے آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ کسی بندے دوسرے پر اتبار کرتا ہی نہیں اس وقت یار اگر تم یہ آپشن رکھ دوگے تو میرے ساتھ شرط لگا لو سیمنٹی پرسنٹ لوگوں نے یہ اس کھانے پر تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ کوئی جمہوریت کے خلاف سازش نہیں ہے اس شک کے بارے میں جو اس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور جو فوجی پہلے میری بات مقبل ہوئی پہلے میری بات پہلے میری بات میں انکر ہوں تم میں انکر ہو تو میں ممانہ ہوں تو میں ممانوں کی عیت کرنے کا لگا میری بات سناؤ یہ جمہوریت کے خلاف کتن کوئی سازش نہیں ہے اگر لوگوں کی غالب اکثریت خالی خانے پر نشان لگا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس سسٹم کی عامی نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے پہلی بات تو ایک تو صورت واضح ہو جائے گی کہ لوگوں کی اکثریت ملک بھر میں اتنے فیصد لوگوں نے اس سسٹم کو مسترد کر دی ہے جو مختلف اوقات میں آوازیں بلاند ہوتی ہیں سسٹم کو بھی مسترد کر رہے ہیں اگر کولیکٹیولی پورے پاکستان سے ان لوگوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوا ہوگا کہ اتنے لوگ اس سسٹم کو ہی ناپسند کرتے ہیں پھر آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں آمریت لیں گے نہیں آمریت نہیں فیلال ہمارے پاس ہم اس سسٹم کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں گے جو مختلف اوقات میں مختلف حلقوں کی جانب سے آوازیں بلاند ہوتی ہیں کہ اس سسٹم کو وہ نامنظور یا وہ تسلیم نہیں کرتے اس لیے پھر ہم اس سسٹم کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں گے پھائیس سسٹم کو پیوریفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے جو یہ الیکشن کمیشن نے شروع کیا ہے کیا؟ اور وہ یہ آدھیں شروع کر لیا ہے دیکھوڑا تو باٹ تریٹ اور یہ وہ جو شکے شکے ہیں اس پہ آپ عمل کروا ہو اگر تو آپ پہ ہی بندے کے پتر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ملکل سے مگر دیکھوڑا ہو گیا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی پہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے اوپر پانی چوری کا لیام ہے کسی کو کہہ رہا ہے یاد امیر صاحب کے حوالے سے آج چل رہا تھا جی کہ آپ نے کسی کالم میں نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہے وہ کلپ رہے ہیں یہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت عدلیہ اور ریٹرنگ افسران ہمارے جتنے ہیں ان کو بھی بہت ہوشمندی کا ثبوت دینا چاہیے اور باسٹھ تریسٹھ جس کا ہم بارہا دفاع کر چکے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی دو ٹوک لفظوں میں مخالفت بھی کر چکے ہیں اس کا احترام بھال رکھنا چاہیے اور میرا خیال باسٹھ تریسٹھ کو اس انداز میں مزاک نہیں بنانا چاہیے ریٹرنگ افسران کو بھی ایک مطلب کسی بھی امیدوار کی تذہیق کر کے اس سے بلکل چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کے کہ جناب نماز پڑھتے ہوئے ٹکنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے نیچے ہونی چاہیے اس طرح کی باتیں کر کے باسٹھ تریسٹھ کی جو صحیح سپیرت ہے اس کی بجائے اس کو انشور کرنا چاہیے آپ دیکھیں نا وہ مسرح شہین جو ہے فلمشتار ہے انہوں نے ان سے قائدی کوئی صورت سنائے انہوں نے آجتالکرسی بڑی اچھی بڑے شادتار طریقے سے بڑی پیارے طریقے سے سنائی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ پہ بھی افسر پہ بھی فوق ماری ہے اس فوق کے بعد اگلا سوال نہیں تھا کرنا چاہیے پھر انہوں نے کہہ رہا ہے آپ نے فارم کے اوپر پیشہ کیوں نہیں لکھا پھر انہوں نے کہہ رہا ہے پیشہ لے دیا پھر آپ نے دور لگا دیری ہے سارے جمانے کو پتا ہے وہ فلمشتار رہی ہوئی ہیں آپ کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں سدھی سدھی بات ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور بلکہ ہماری عدلیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو شکوک و شبہات کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا بھی ان کے فرائز میں شامل ہے ہمارے قومی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ سموتھ الیکشنز کو انشور کیا جائے اور لوگوں کو انکریج کیا جائے جتنے لمحے چھوڑے یہ حساب کتاب میں پڑھ گئے اس کے لیے تھا بہت وقت چاہیے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ بو اے آئی جانجت ونو کڑی دے کان ونو کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں یہ کان وننا ادھر سرا کر کے کانوں میں تو کنٹا ڈالتی ہے مجھے کیا بتا رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ تو خود گلیوں میں وہاں یہ لگاتا رہا ہے کان بنالو یادہ سے یادہ اس نے انیومیشن دی ہوگی تو ایر بنالو ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے واسم کی خرابی کے باعث پرویز مشرف کی کراچی سے اسلامباد کی فلائٹ تاقیر سے پہنچی کارکنان انتظار کر کے گھر چلے گئے یا بھائی یار یہ کارکنان بڑا جین بند ہے یار یار یہ دو منٹر ڈیگ نہیں تھا سکتا اس کو پتہ نہیں تھا کہ چینل صاحب آ رہے ہیں ہاتھ دو گئی ہے یار بند ہے پتہ ہوتا ہے کہ ساری زمیداری میرے کلے پہ ہی ہے تو ادھر کھڑا رہتا ہے آدمی ایسا لاپرواشک سے دیکھو وہ آئے ہیں تو چلا گیا ہوا آگے سے یار ہو سکتا ہے کارکنان کی کوئی مجبوری ہو یار اس کو پتہ تھا کہ میرا لیڈر آ رہا ہے تو وہ اپنا بچہ پہلے سکول سے لے آتا ہے اس کو اس کو تم کیا لگے ہوئے ہو کارکنان نہیں کارکنان یار وہی کارکنان کی بات کر رہا ہوں یار مجبوری کیا یار اس کو دھئی سبزی سودھا کار پکڑا آگیا آنا چاہیے تھا اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا لیڈر آ رہا ہے کارکنان کو ایلا میں آگا رہا ہے تو اس نے کلے نہیں ادھر تھاٹھے مار لی ہے تو وہ کیوں چلا گیا ہے کیسے مجبوری کے دیکھ چلا گیا یار تم چھوڑ دو پلیز مشرف صاحب کی خبر بخش دو رہنے دو تم نہ تفسرہ کرو یار کیوں چھوڑ دو تم یار اکل کیا کرو یار اب بالکل یہ کہلہ چھوڑ دے نا مشرف صاحب تم صافی لوگ تو نہیں تفسرہ کر رہے تو چلو ایکٹروں کو تو کرنے دو نا جو ان کی اصل برادری ہے آلڈشٹ آدمی ہے وہ پتہ نہیں کون چلے گئے حامد علی خان برارو لاکھ وارس میں یہ گوری جو ان کو کہتے تھے کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں حامد علی خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مشرف صاحب آپ مجھ سے بھی اچھا گاتی ہیں آپ آجے پہ آجائیں مجھے صدر لگواتی ہیں حاگے سے کہتے ہیں خان صاحب آپ تو میڈ کر کے یہاں تک پہنچیں میرا تو تکالا کہاں گا الیکشن جیت کے شیخ رشید کا نکاح بھی پڑھاؤں گا عوامی مسلم لی کے نکاح خان انتخابی امیدوار کی پیش کش بہت اچھے نکاح خان صاحب لالچ وہ دے جس میں شیخ رشید صاحب آ بھی جائے ساٹھ پینٹ ساٹھ کی عمر تک تو انہوں نے شادی کرا ہی نہیں اب آپ کے لالچ دینے پہ وہ شادی کرا لے گی کیوں لالچیں دے رہے ہیں انہوں کو کس بات کا ڈار رہے ہیں آپ کو کہیں وہ ٹکٹ واپس نہ چھین لے نہیں چھینتے انہوں نے دینی کس کو ہے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ کوئی ٹکٹ لے گیا آپ پر سے آفری بھی کرا رہے ہیں جاڑ دے خدا کا باستہ ہے یہ کونسی آفر کرا رہے ہیں نکاہ کرا دوں گا اگر جیت گیا تو پتہ جو ہے آپ کو کہ شیخ صاحب نے نہیں کرنا بھی آ یہی آفر دے یہ راشبہ شریف کو وہ آپ کو چار ہلکوں کی ٹکٹ دے گی شیخ رشید صاحب کو کس لیے لالچیں دے رہے ہیں انہوں نے تو شکر کیا ہوا آپ ٹکٹ لے گئے ہیں باقی ساری پارٹیوں کے لیڈر تو انٹرویو لے رہے ہیں نو بیدواروں کے شیخ صاحب کی کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں تو اس کو انٹرویو دیتے ہیں وہ کیسے کہ پائی جی میں بڑا بجہ ہوا سیاستدار ہوں میری واقعی پارٹی ہے یہ عوامی مسلم لیگ میری پارٹی کا نام ہے میری گلی کا نام ہے یا میں نے کوئی لال حویلی کا نام مدلکہ عوامی مسلم لیگ نہیں رکھ لیا یہ میرے پارٹی بڑھائی ہے اور آپ یقین کریں گے اس پارٹی میں میرے علاوہ بھی لوگ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لوگ یہ سچی مچی کی پارٹی ہے کوپلاسٹک کی پارٹی نہیں ہے حال یہ الیکشن میں سو سال سے زائد عمر رکھنے والے تین ہزار آٹھ سو چوالیس ووٹرز بھی ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ضرور ووٹ ڈالوں گا اب تو پچیس تین سال ہو گئے ہیں کبھی ووٹ نہیں تھا ڈالا مگر یہ جو اپنا لڑکا ہوا ہے نا وزیر آزم کھوچو اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ بھائی جل ووٹ ضرور ڈال دے ہاں ساتھ وہ چیف الیکشنل صاحب جو ہیں فقرو فقرو بھائی بھائی آپ کا ہوگا میرا تو دوست ہے اس ملک میں دو بندوں نے بھائی سے فائدہ اٹھایا ایک فقرو بھائی ایک منو بھائی ان دونوں کو ایک سو بھائی سال کا بندہ بھی بھائی کہتا ہے فقرو نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھائی جل ووٹ ضرور ڈال ان دونوں کے کہنے پہ ووٹ ڈالنا ہوئی انشاءاللہ چونکہ یہ دو بندیں ہیں پورے پاکستان میں جو مجھے بھائی جل کہتی ہے ورنہ تو اب سارے بابا جی دادا جی میاں جی کہلہ شروع ہو گئے ہوئی انشاءاللہ ضرور ووٹ ڈالوں گا بس دعا کرو دو مینے کٹ جاما سایی اور الیکشن بھی دو مینے بعد ہو جائے صحیح ضرور ڈالوں گا ووٹ آئے یہ سمرے تھے کتا نہیں پہندا پہ ووٹ پا رہے ہیں دیکھو کتا بھی ڈار دیا پتہ نہیں بابا کانا پہ رہا ہے یا ایٹ ڈونڈ رہا ہے میں آپ کے پروگرام میں الیکشن کمیشن کو درخواست کروں گا کہ میرے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں ان کے لیے الیدہ پولنگ بوتھ بنائیں آہ کہیں راش میں دکھا لگے اور ہمارا بوتھنا نہ سوچ گئے بڑا ضروری ہے اور وہ جو بیلٹ باکس ہے اس کا بھی موں کھلا ہونا چاہیے آہ جس طرح سیاست ڈالوں کے موں نہیں کھلے تاکہ ہم آچاندی سے ووٹ ڈال سکیں یہ نہ نہ ہو کہ ادھا پونا کہیں ٹا ادھر بیٹھ کے بیلٹ باکس کے اوپر ہی ایسے ایسے کرتے ہیں بیلٹ باکس آگے سے ہنسنا شروع کرتے ہیں کہ شاید مجھے اچھوک 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 کر رہے ہیں حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ تناؤ کا سامنا مسکراتے چہرے سے کریں تو آساب کو سکون ملتا ہے ہاں خاص طور پر یہ جو ہے نا ریسرچ یہ پاکستانیوں کے لئے ہے ہاساس کے ساری تکلیفیں برداشت کیا کریں ہاساس کے گاغرے گاؤں ہاں باتی پھر چلی گئی ہے ہاں چار گئے ٹیڑھی آئے گی ہے یار آٹھا پچھتالی درمہ کلو ہو گیا ہے کریم کا تو میڑا ہی رکھو گیا ہے یار پٹرول دیکھو ساوٹا پگیا یار یار پٹرول بھی ساوٹا پگیا اور ڈالر بھی ساوٹا پگیا ریسرچ بتا رہی ہے پریشانیوں کو بھی اگر ہاساس کے فیس کرے لہا تو عمر بڑتی ہے عمر تو بڑا ہو نا پلے بھی شاک ٹنگا نہ رہے تمہاری پر چاہیی یار بڑی پستی کنتی ہے تمہاری بھی بڑا ہاتھ رہے تمہاری بھی بڑا ہاتھ رہے اس کا مطلب ہے تمہاری بھی ہوتی ہے پیچھے تو چھوپ کے چھوکتی بارتی ہے پتہ میڑی چلتا پتہ میڑی چلتا ڈاز جتی ہے لی ایک چوٹا سا بکپا حاضر ہوتے تصویروں اور ویڈیو پر تفسرے کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے اگلی طرف بھی وہیو کمران آ جانے ہے عزیز آپ آپ کے تفسرے کی منتظر آپ کو پہلی تصویر دکھاتی ہوں دکھائیں جلدی سے ایلو وہ خاتون ماندر کو میسیج دکھا رہی ہے ٹوٹا پینے ہیں یہ میسیج تم نے مجھے کیا تھا تمہارے کار کو باندر باندری نہیں کی شرم کار حیاء کار فیول فیول میسیج کرتے ہو اوترا ای لاب یو فٹے مو تمہارا ہاں ہے میں تمہارے جوگی رہ گئی ہوں تین فری پیکج کی مل گیا تو شوخہ ہی ہو گئی دیکھتا ہی نہیں کس کا میسیج کرنا ہے کس کا نہیں مجھے ہی میسیج کر دیا تم نے ٹوٹا پینے ہیں میرے خوابوں کا شدادہ تو ہیر ہو نمانی جائے وہ آگے سے بنوانس کہہ رہا ہے کہ کار چھڑے دوٹا ہی لاکھ کہ میرے مدھے میں بھی وال نگواؤ میں بھی کسی سے کٹ رہی ہوں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا یار کیا نومی بھائی یہ دیکھ لو یہ اس طرح کے کیوں دے رہا کہ میں آپ کو اور جگتے کروں نہیں یار کوئی ایک آد خوبی تو ان کی اور بتاؤ یار کس لی ایک آد خوبی یہ لے رہے ان کو نومی بھائی اگر اکٹر نانے ہوتے تو سب سے مانڈی میں کچھناہر اللہ چاپا ان کا ہونا تھا سب سے مہنگ ہی ہوتے یہ کچھناہر ہے یہ لیتے ہیں نومی بھائی بھائی آپ رہ رہے ہیں تو آپ اگلی تصویر دیکھ لیں دکھائیں یہ کیا یہ یہ سب ایک پہی والی سائیکل ہے یہ دیکھیں نا ایک پہی والی سائیکل ہے جس کی سیڈج ہے وہ پہیے کے اندر ہی لگی ہوئی ہے بہت اچھے یعنی پہیا خود ہی مکمل سیکل ہے یہ میرا خیال ہے چائنا کی کافلیک نشان ہے ایسے تو پاکستانی کافلیک سیکل کا بھی کوئی پہیا رہ گیا ہوا ہے باقی پرزے کو اتر کے گھڑی کو لاگ گیا کو ٹراک کو لاگ گیا کو ٹریکٹر میں گوش گیا ایک کوئی پہیا اور ایک کوئی بندہ ہائے 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 عزیز صاحب سائیکل کے پرزے کسی ٹرولی یا ٹراک کو کیسے فٹ ہو سکتے ہیں اسی لیے تو پھر کھجل ہو رہے ہیں ہم خیال پرزے ادر سے بھی ہم خیال اور ادر سے بھی ہم خیال چلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں بہت ہی کیوٹ ہے یہ دیکھیں عزیز صاحب یہ بللی شکار کرنے جاری ہے کبوتر کا واہ 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 بڑی سمجدار کی یہ بللی جو ہوتی ہے بہل بکر دیکھو یہاں تم کتنی دھیری دھیری آگے بھڑ رہی ہے ہاں جی دانا پڑی آئیل وہ ہے کبوتر اڑا ہے تو اقدم خود ہی فوت ہو گئی ہے دیکھو نا یہاں کتنی چلاکو ہے ہم سو کے اسے احساس دلا رہی ہے کہ نہیں آجو واپس میں تو سوئی ہوئی بگر پائی جی اب کبوتر بھی اتنے پولے نہیں رہے جب سے یہ الٹر لیٹ آیا بچے اور کبوتر وہ نہیں رہے پہلے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں ماند کر لیتا تھا کہ شاید میں بلی کو نظر نہیں آرہا اب تو بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں ماند نہیں کرتا ایک دی آنکھ بند کر لیتا ہے ایک سے دیکھتا رہتا ہے آگے سے بلی شرما آگے داؤڑ جاتی ہے دباؤ اکھا مارنی ہے تیرے کرما پہنڈ کوئی نہیں آپ یہ تصویر دیکھیں ہائے ہائے کیا کہیں گے دیکھو یار سیاست تو چھوڑو چلو ورزش بھی کلے کر رہے یہ جیم جھوڑتی ہے نا لندن والا جیم جھوڑتی لندن والا جیم لندن میں جیم بین کا دوست ہے فائٹ فرینڈ دیکھو یار ویسے کیا دور ہوتا ہے انسان جب مصروف ہوتا ہے اس کے پاس کن کھرکڑے کو مل نہیں ہوتی دیکھو نا مشرف صاحب جب صدر تھے ستر اسی گھڑیاں ٹاں 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 کرتی جاتی تھی ہائے 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 ہوا کی طرح جاتے تھی اب دیکھو فارغہ بیچارے ایک کا دھوپ ریک نیچے یاد کرو کبھی یہ دونوں ہاتھ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے فضاء میں بلند ہوا کرتے تھے ایسے ایسے کرتے تھے مشرف صاحب ہم دیکھو یہ رہا ریٹائر ہونے سے پہلے بندہ ایسا مصروف ہوتا ہے اپنی تیئیے خود ہی بیڑ کر رہا ہوتا ہے کاراں کے بتا رہا ہوتا ہے میں اس لب میں جا رہا تھا گاڑی اتنی تیز گاڑی کے شیشے پہ چڑیاں لگی آگے چڑیاں مر گئی گاڑی اتنی تیز تھی چڑیاں مر گئی ریٹائر ہونے کے بعد میں ایسی چڑیوں کو بیٹھ کے پورے ڈال رہا ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ سویرے سات اور آٹھ کے درمیان ایک چڑی آتی ہے پورے کھانے کے لیے یا اس کی ایک ٹاغ لگڑی ہے وہ کہیں میں پکڑ نوں لہا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا اور کسی وقت پھر وہ چڑی پکڑنے کے چکر میں اپڑی لات پہ ساٹھ مروہا بیٹھتا ہے چڑی آگے سے ترس کھا کے کہنا شروع ہو جاتی ہے چاچا جی رینٹ دیو میرا اسے لاتنگو یارا ہونے میرا اونکے ڈا رہستا ہونے اینڈا ملات ٹھیک رہا ہونے یار ویسے چڑیا ہے ایسے پنجے سے کارتی ہے حدیثا وہ پر سے کارتی ہوگی اوہ بالکل ٹھیک ہے اوہ 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 ہوں اوہ اوہ یہ پاکستانی پلس گھوڑے بیج کے سوتی ہے یہ فرانس کی پلس مرسیڈیز بیج کے سوتی ہے دیکھوڑا کیسا پرشکون سویا ہوا ہے نہ ان کو ینگ ڈاکٹروں کے پتھروں کا ڈار نہ وکیلوں کے ڈنڈیوں کا ڈار نہ ان کو وچاروں کو لڑ شیڈنگ کے خلاف جلوس کا ڈار نہ سیاست دانوں کی پروٹوکول ڈیوٹی کا ڈار نہ انہوں نے کسی ہڑتا لی بندے کو کھپے سے اتار یہ تو ساری نوکری ستھی ستھی کر لیتے حضور اے والا ہمارا آج کا لمحہ فکریہ پوری قوم کے لیے بھی ایک حوالے سے لمحہ فکریہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہم اپنے سنجیدہ اور سنگین معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کتنا سیریسلی دیکھتے ہیں ہماری نگران حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی ایک حوالے سے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا اتنا بڑا لوپ ہول ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی گزر جائے مہینوں ہمیں ہوش نہیں آتی میں آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی جانب مبزول کروا رہا ہوں جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اتوار کے شو میں بھی کسی اپنے کاری کا خط شیئر کیا تھا جس میں پاسپورٹس کے اجرا کے حوالے سے جو خوفناک صورت ہے یہ لمحہ فکریہ تو نہیں نا یہ تو لمحہ فکریہ ہے یہ تو بہت بہت نا عذاب پڑا ہوا ہے پاکستان میں یہ تم کبھی جاؤ تو صحیح پاسپورٹ آفیس میں تم تک ڈی شٹارٹ کر کے ادھر آ جاتی ہو نا ایسی لگانا شروع کر دیا تم یہ کیا بات ہے نہیں مجھے ہمیں اچانک یاد آیا میں اپنے سکوڈر کا ایسی نہیں چلاتا جلدی کی تھی بہت گرمی پڑے تو پھر چلاتا ہاں تمہیں بتا رہا تھا تم کبھی جاؤ پاسپورٹ آفیس میں ایمان سے تمہیں سمجھ آ جائے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کس طرح جانوروں کی طرح لوگ یہاں پہ باس رہے ہیں جانور کی کوئی نہیں نہیں سڑتا بچہ رہا گاں گاں کرتا رہتا ہے بندے کی مرئی ہو اسے پٹھے ڈاز دی ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ تمہارے خیال میں اس وقت اس عذاب سے متاثرہ جانوروں کی تعداد کتنی ہوگی یار دو تین لاکھ بندہ ہے دس لاکھ دس لاکھ لوگ ہیں یار ایک کتاب نہیں تھی بڑی فکر بتایا تھا تین چار ماہ سے جن بیچاروں کو پاسپورٹ جاری نہیں کیے جا رہے اور اگر چند خوش نصیب اس اٹھارہ کروڑ کی عبادی میں سے اگر کوئی روزانہ پانچ چھے افراد خوش نصیب لوگ جو پاسپورٹ سپیشل پاسپورٹ حاصل کر رہے ہیں ان کو پینتیس سے پچاس ہزار روپے فی پاسپورٹ رشوت دینا پڑ رہی ہے مجھے ایک دوست بتا رہا تھا اس کا بیٹا بیچارک آیا ہوا ہے باہر سے اس کا ویاں ادھر کا ہے ادھر آیا وہ پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے وہ کہتا ہے اس کی نوکری چلی گئی ہے وہ جائے نہیں سکا ادھر کہتا ہے پاسپورٹ دیتا ہی نہیں بنا کر ایمان سے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کئی سٹوڈنٹ جو ادھر کلاسے لے رہے تھے پاسپورٹ ان کا ختم ہو رہا تھا ادھر پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے ادھر اب پاسپورٹ آفیس کی کلاسے اٹینڈ کر رہے ہیں آج کل دو تین مہینوں سے کئی بچارے جو ادھر زگروٹی کم آ رہے تھے وہ چھٹی لے کے ادھر آئے جا کے پاسپورٹ ایکس اٹینڈ کروا لے وہ بچارے دو دو تین تین چار چار مہینے سے ادھر رول رہے ہیں ان کا پاسپورٹ ہی نہیں بان رہا پیچھے در نوکری یہ سوچو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہمارے ملک میں خانگران ہے یا ہماری جو متخب حکومت جو کوئی بھی حکومت ہے آخر کوئی تو کرتا دھرتا لوگ ہیں نا کسی کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی کہ اس ملک میں دس لاکھ لوگ بچارے ایڈیا رگڑ رہے ہیں بقاعدہ پاسپورٹ جو ستائیس کی تعداد میں بلکہ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو رشوت کے طور پر پاسپورٹ آفیسز کھول دیئے گئے اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جناب ان کو پراریٹی پہ یہاں سے جو درخواستیں جاتی ہیں ان کو پراریٹی پہ پاسپورٹ جاری کیے جائیں ان کو گولی مارو جو پہلے سے موجود ہیں پاسپورٹ آفیسز ان کی کارکردگی کیا ہے آپ دیکھو نا کہ لکھ بندہ گراؤنڈ میں کٹھا ہوتا ہے نا کسی کے جلسے میں سارا ملک سنے ساری جنسیاں سانے اس میک میں لینہ ایرو جاتے ہیں اس کے ساتھ پی 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 کے جلسے میں پاکستان پاسپورٹ پارٹی کے جلسے میں تم پی 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 ادھر کیوں کر رہے ہو یار اہمی نا پی 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 کہہ دیا کرو ان کی کارکردگی پہ نا اگلی اٹھانے انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا پکڑ کے پاسپورٹ میں تو بلکہ حسبحال کے توسط سے بہترم جناب چیف جسٹس پاکستان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کام کر دیں کہ یہ جو پچھلے تین چار ماہ میں کرائسز پیدا ہوئے اس کے ذمہ داران کون ہے اور ایک یہ احسان کر دیں ان دس لاکھ لوگوں میں اتنا سا احسان کر دیں کہ فوری طور پر احکامات جاری کر دیں کہ اس کرائسز سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کی جائے بلکہ جو کچھ ایکسپرٹس ہیں جو یہ ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی حکومت کے فیصلہ کر لے کہ اس کرائسز کو ہنگامی بنیادوں پر ختم کرنا ہے تو اس صورتحال سے نکلتے نکلتے چھے ماہ لگ جائیں گے ہمیں میں تو کہتا ہوں ایمان سے میں بلکل صدہ صدہ نام لوں گا یہ رحمان ملک کو سیکٹری داخلہ کو یہ جو ادھر کا ڈریکٹری سیکٹری سیکٹری داخلہ عدالت میں بلائے انہوں سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہوا چکر کیا ہے چمہ پولا پاسپورٹ بن رہا ہے ہمارے ساتھی ریپورٹر نصیر واگا صاحب سے جب میں نے اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے اس پر بقاعدہ کام کیا تو ان کی کنکلوین بھی یہی تھی کہ سوائے اس معاملے میں اس بوران کے پیچھے صرف کمیشن مافیا ہے کمیشن مافیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں نے کچھ دل پہلے خود پوچھنے کی کوشش کیا واگا صاحب سے کاری کے شیشے میں سے اپنا ہیر شیٹیل ٹھیک کر رہے تھے میں نے کہا واگا صاحب آپ کو ہیر شیٹیل کی پڑی ہوئی یا لوگ کھجل ہو گئے ہیں پاسپورٹ پیچھے آگے سے مجھے کہتے ہیں میں ایک ڈریکٹر لگا ہوں مجھے کہتے ہیں تو چلو دھڑو آپ کو کہہ دی ہو نا نیزی صاحب آپ کو کہہ دیا کیا مطلب ہے نگران ویجیریہ جب گھو سو صاحب لگے ہوئے میں نہیں لگا ہوا تم کہہ رہی ہو آپ کو کہہ دیا ہے کہنا کیا پیچھے اس کے بعد میرے پیر پر سے گھنٹی بھی نکا کے نکل دے اچھے والے سیریس مسئلے میں ملافٹر لے رہا ہے کیا بات ہو رہی تھی کہ جو موجودہ سیکچری داخلہ صاحب ہیں وہ جانبوچ کے اس کرائیسز کو تول دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ڈریکٹو ریٹ آف پاسپورٹ ہے اس کو ایک الگ آثورٹی بنا دیا جائے ان کی ریٹائرمنٹ سر پہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو اس آتھارٹی کا چیئرمن لگا دیا جائے وہ دانستہ طور پر اس کرائسز کو طول دے رہے میں کہتا ہوں وجوہات کچھ بھی ہوں ہاں جی کوئی بھی وجہ ہو میں خود یہی کہوں گا کہ چیف چستر صاحب پاکستان جو ہے ان کو چاہیے کہ سارے ذمہ داران جو ہیں ان کا تیین کیا جائے ان کو سزا دی جائے جائے آپ دیکھو نا ایک پاسپورٹ کی کتنی فیس ہے نارمل کی تین ہزار ہے ارجنٹ کی پانچ ہزار ہے پانچ ہزار اور تین ہزار ہے دس لکھ بندہ ہے کوئی چار پانچ ارب رپیہ جمع گیا ہوا ہے انہوں نے وہ قدر گیا ہے میں کس لیے آپ نے لے لیا اگر آپ کو پاسپورٹ نہیں دینا آتا یا آپ کے نصیب میں تاگئی نہیں ہے آپ نے کیوں پیسے اتنے لے لیے ہوئے ہیں لوگ کو بے وکوفی درواز رہے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں کوئی جانور ہے انہوں نے کوئی پوچھنے نکلی ہوئے ہیں بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے اور تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی وفاداریوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چودری صاحب اسلام علیکم جی صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ گفتکو بات میں ہوگی پہلے میں ذرا جو ہم خیال جو ہماری پارٹی جھوڑ کے نون لیگ کی طرح گئے تھے اور نون لیگ نے ان کو قائع نہیں ڈالا ان کو میں ذرا یہ آپ کے پروگرام میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہونر آم جی اسے کہتے ہیں کہ کبھا چلا ہنس کی چال اور ہم خیال بھی نہ رہا سیانے ایمیں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر مکینہ کا اور وفاداری سوچ سمجھ کے بدلنی جائے وفاداری کوئی اتاو اللہ کا گانا تو نہیں نا کوئی بندہ کہے یار اے تے بدلو تو تُسی بدل دیو اے میں نہیں کہلنا ہوں بڑی جیسا کرو گے ویسا پر ہو گے گھٹی تیز چلا ہو گے تے جرمانہ پر ہو گے نلکا گیڑ ہو گے تے بالٹی پر ہو گے یہ میں درہ تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں بڑا ہم خیال والے انہوں سمجھایا تھی کہ نہ کرو دوسرے انہیں چوپڑیاں نہ لو اپنی سکی چنگی نہیں انہوں تے ہو سکے چوپڑیاں ابھی دو دو نظر آن رہی ہیں سانو چھٹ گے تے چوپڑیاں کھان گئے گے چھے تے اکو چپیڑاں کھا گیا گے چھے سب نو لیگ کی طرف سے انکار کے بعد ہم خیال کے لوگوں سے ملاقات ہوئی نہیں نہیں ہم نے کس لئے رافتہ کرنے ان کی کوشش ہے ہمارے ساتھ رافتہ کرنے کی اچھا اہمیں فری ہونا ستے سورے سورے گوڈ مارننگ دا میسیج پیج دے اچھا میں کہا انہی سورے سورے میری سورے ہو جانتی ہے میں چوری شجاہت ہاں باٹ چھولیں ہوں فری ہونے کے لئے چالی چالی سال پرانے لطیفے بیج رہے ہیں وہ جن کے آخر پر احتیاطاً ہاں 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 نہیں لکھ دیتے تاں کہ بدا چلے کہ لطیفہ موکیاں ناسپا وہ اور تو اور ابھی سعید مبارک کے میسیج کرنے شروع ہو گئے اچھا میں نے بھی انشاءاللہ ان کو ترو والے دن جواب دے ایسے تیز نے ایک بندہ انہیں جو ملے ہاں ملے ہاں اچھا اور میں کہا کی لین کئے سو رائے بند جاؤ انہوں دری کہتا جناب ہزی رائے بند نواز شریف نو تنیسا ملن کئے مولانا تارک جمیل نو ملن کئے میں کہا ایدہ بھی میں کھاکا نہیں بڑی تو انہوں سے لے نون لیگ چڑی ہے ہارے لے نون نون ہی کار دی رہی دیتا میں کہا چوری صاحب نہیں تا نو سنن چھے گلتی ہوئی ہے نون نون ہی ہی ہسی تے لون لون کار دے سو اچھا میں کہا میں نے بھی پتا جڑا تسی کے نو چھے لکے کے بیٹھے سو لون مانگڑنے سا جڑا تسی سب میں سمجھتا ہوں بچاری آدھی آدھی مس پہلے مار کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں چوری صاحب کا نمبر مدل تو نہیں گیا دلتے میرا کرتا ہے مس پہلے بے کہ ٹیلی فون والی مو کر کے کر دے ہیں مانگڑنے لالی اللہ مستمیون مطقہ میں کہتایا ہے میں معذر آدمی منہگ کردھیں سمجھتا ہوں جڑا میں اتھا کیتے ہیں وہی کاٹی چھڑنا مجھتا ہی حیث steam اچھا نہیں لگتا کیا اچھا نہیں لگتا حب جہاں اگلے میں بڑی مشکلوں کیتے ہیں انٹی پڑا کر کرتے ہیں جی ش Liawz Radio انٹلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی کیا مطلب مشرف صاحب کے لئے میں یہی کہوں گا کہ مشرف جو ہے چنگا بندہ ہے پر چنگا بندہ ہے چنگا بندہ ہے چنگا بندہ ہے تو یہ کی بات ہو گئی پر چنگا بندہ ہے چنگا بندہ ہے پینچر تہر اور مشرف کی پارٹی نہیں چل سکتے کسیٹا تو جا سکتے ہیں چلایا نہیں جا سکتے ہیں اور انہوں نے کسیٹ نا بھی کلے بندہ ہے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی پارٹی کو کسیٹ ہی رہے ہیں چلو ہی ہی کسیٹن دے ہیں انہوں کی لوڈ سکیٹن دے ہیں مشرف صاحب کا ہمارے ہوتے ہوئے اپنی پارٹی بنانا ایسی ہی ہے جیسے بندہ بنان دے بنان پاولے بندہ پچھے تھے جو انہوں نے دھن لگنے یہ سویٹر پاولے مشرف صاحب انہوں نے موری ہاں کیا انہوں نے پارٹی بنالی انہوں نے پارٹی بنائی چینا انہوں نے بنانا پارٹی لندن تو پارٹی بنا لیتے تھے یار دوست بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یار مشرف صاحب نے بڑی پارٹی کی تھی یہ تھے کہ جھڑا بھی نہیں تھے کسی پارٹی کریں گے اچھے چوازی صاحب الیکشن کے بارے میں بتائیے آپ کا مقابلہ گجرات میں احمد مختار سے ہی ہو رہا ہے ہی ساہرے نے تاہی کی سمجھ ہی ہو رہا ہے اس شити verse ایک بات میں آپ کو بسا سوں کہ انشان اللہ تعالی اس دفعہ احمد مختار صاحب کو بہت بوری شکست ہو گی اچھے ہاں صاحب ہنے نون لیک کو لن زروار ہو گی چلدہ ہی دیں ہر بارے کھڑا ہو جاندے ہر بارے کھڑا ہو جاندے جب سے چھڑتے چھڑا سیاستی بیعی ہونے کئی ہو ساہرے بیٹھ جائے میں ہوں بیٹھ جو میں بیمارا ہوں یہ تو آج کا سبیال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ